اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى آله الطيبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطخرہم تطهیرا خلال اللہ الرحمن 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 الرح She 77 واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امير المؤمنین علی بن عبی طالب اول الدین معرفتو غشتغفتگو میں ہم نے نیجل بلائے کے پہلے خدبے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو پہلا خدبہ ہے اس میں جو اس کی ابتداء ہے وہ توحید پروردگار سے ہو رہی ہے پھر اس کے بعد فرشتوں کی خلقت پھر اس کے بعد حضرت آدم کی خلقت اور جو حضرت آدم کو سجدے کرنے کا معاملہ ہے اس کو تذکرہ کیا گیا انبیاء کی بیست کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے بعد کچھ فروع دین حج نماز اور زکاة جیسے مسائل کو اس خدبے میں بیان کیا گیا ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابتداء میں امیر المؤمنین اشارت فرماتے ہیں کہ پروردگار آلم وہ ہے تمام تر تعریفیں اس پروردگار آلم کے لیے ہیں کہ جس کی مدحد تک بولنے والے پہنچ نہیں سکتے ہیں جس کی مدحد تک رسائی ممکن نہیں ہے یعنی اگر پورا آلم مل کر اپنی پوری توانائی خرج کر کے بھی پروردگار آلم کی مدہ سرائی کرنے بیٹھ جائے اور ستائش کرنے بیٹھے تو یہ تمام کا تمام آلم اس پروردگار آلم کی مدھ اور ستائش اور تعریف نہیں کر سکتا لا يحصین عماء العادون اور ستائش نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں اس کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے جب ایک ہستی کی نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں تو نعمت کی پہچان یہ سبب بنتی ہے کہ آپ نعمت دینے والے کو پہچانتے ہیں جب تک آپ نعمت کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک نعمت دینے والے کو نہیں پہچانیں گے تو نعمت کی جب تک آپ نعمتوں کو پہچاننا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے شمار کرنا ممکن نہیں ہے تو کیسے ہم اس پروردگار آلم کی توصیف کو بیان کریں گے کیونکہ توصیف اس کی نعمتوں کی بنیاد پر ہوگی خدا ون کریم عالم اور قادر اور سمی اور بصیر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پروردگار آلم نے ہمیں خلق کیا ہمیں رکس دیا ہمیں ہماری تربیت کی لہٰذا وہ خالق ہے وہ رازق ہے اور وہ رب العالمین ہے یہ وہ موٹی موٹی صفات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں یعنی وہ موٹی موٹی نعمتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن اس کے علاوہ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نئی معلوم ہیں ان تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے تو کیونکہ اس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے لہٰذا اس کی مدھت تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے مجتہدون سے مراجعہ پر ہے کہ عبادت گزار کوشش کرنے والے اس کی اطاعت میں کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ کما حقہو معرفت اس کی ذات کی کسی کے بس میں نہیں ہے کما حقہو ذات کو اس کی ذات کو پہچاننا کما حقہو کسی کے بس میں نہیں ہے لہٰذا وہ ہستی کہ جس کے لئے خود پرودگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ المزمیل قم اللیلہ اللہ قلیلہ اے چادر روڑنے والے رات کو عبادت کیا کر مگر کم عبادت کیا کر یعنی اللہ کے رسول نے کس قدر عبادت کی روایت کہتی ہے اللہ کے رسول نے اس قدر عبادت کی کہ رسول خدا کی پنڈلیوں پر ورم پڑ گئے اور لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کتنی عبادت کریں گے آپ کے لئے جنت اور دوزخ آپ کے لئے جنت کو خدا عنہ کریم نے خلق کیا آپ کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے جنت آپ کے لئے بنی ہے آپ عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ تم نے جو کہا کہ جنت اللہ نے میرے صدقے میں بنائی مجھے سید المرسلین قرار دیا اور نجانے کتنے مجھے نعمتیں ادا کی تو کیا اس کی نعمت کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں تو یعنی وہ ہستی کہ جس نے اس قدر عبادت کی کہ پنڈلیوں میں ورن پڑ گئے اور اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ اے حبیب رات کو قیام کیا کریں عبادت کیا کریں مگر کم عبادت کیا کریں اس کے باوجود وہ ہستی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہم ما عبدناکا حق عبادتک پرودگار جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا ہے کون ہستی کے رہی ہے وہ سرکار دو عالم تو نعمتوں کا شمار کرنے والے اور اس کی عبادتوں میں کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے خداونے کریم کی توفیق سے کرتا ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے اگر انسان عبادت کر رہا ہے روزے رکھ رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے تو یہ بھی خداونے کریم کی دی ہوئی توفیق اس کی طاقت سے ہیں اللہ ذی لا يدرکوہ بعد الحمام ولا ينالوہ قوس الفتن یہ ہم نے پچھلی گفتگوں بیان کر دیا گفتگوں ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ذات پرودگار عالم میں تفکر ممنوع ہے اور ذات پرودگار عالم کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے تو اس پرودگار عالم کو کس طریقے سے سمجھا جائے تو فرمائیں اس کی قدرت میں اس کی خلقت میں اور فکر کرو اس نے خلائق کو اپنی قدرت سے خلق کیا وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ دیکھو کہ اس نے اپنی رحمت سے ہواوں کو چلایا یہ ہوایں جو مختلف سنت میں چلتی ہیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں بادل پانی برساتے ہیں جب بادل پانی برساتا ہے تو زمین سرساب شاداب ہوتی ہے اور پھر زمین کھیتی اگاتی ہے جو جانوروں کی اور انسانوں کی غزہ بنتے ہیں کوئی سوال نہیں وَتَّدَ بِسْسُخُورِ مَایَدَانَ اَرْزِحِ اور وہ پرودگار عالم کون ہے کہ اس نے سخور کہتے ہیں پہاڑوں کو پہاڑوں کے ذریعے سے وَتَّدَ کیتے ہیں کیل ٹھوکنے کو زمین کے استراب کو زمین کی حرکت کو اس نے پہاڑوں کی کیلے ٹھوک کر کیا کیا سکون میں لے آیا یعنی یہ زمین جب ہم سکون میں کس وجہ سے ہے کیونکہ زمین میں پہاڑ موجود ہیں اس نے پہاڑوں کی میخے گار دیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے اور زمین رہنے کے قابل ہو وَتَّدَ بِسْسُخُورِ مَایَدَانَ اَرْزِحِ اب اس کے بعد مولانا نے اشارت فرمائے کہ اول الدین معرفت ہو دین کی ابترہ کیا ہے اللہ کی معرفت ہے یعنی جو شخص ابھی معرفت کی پہلی سیڑھی پر نہیں پہنچا جس نے خدا کو نہیں پہچانا وہ دین کے نام پہ چاہے جو کچھ بھی کر رہا ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہے وہ دین کے نام پہ چاہے جو کچھ بھی کر رہا ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہے جب تک اس نے خدا کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا اول الدین معرفت ہو پہ دین کی ابتداء اللہ کی معرفت ہے اللہ کی معرفت سے ہی پھر ساری چیزیں نکلتی ہیں توحید وجود خدا نبوت خدا ون کریم کا عدل امامت قیامت معات پھر اس کے بعد فروع دین یعنی پوری شریعت کا مہور کس پہ ہے خدا کو پہچاننے پہ اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا ہے تو نبوت نہ کام آئے گی آپ کے نہ امامت کام آئے گی نہ کوئی اور عقیدہ کام آئے گا اگر خدا کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا ہے لہٰذا پورا کا پورا دین اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے توحید پروردگار عقیدہ توحید ہے اول الدین معرفت و پہل دین کی ابتداء اللہ کی معرفت ہے وَكَمَالُ مَعْرِفَتِيَا تَزْدِقُ بِهِ معرفت کا کمال کیا ہے کہ اللہ کی تزدیق کی جائے اب یہ جملہ بہت اہم ہے بساوقات انسان خدا کے بارے میں سنتا ہے اور اس کی جو معرفت ہے وہ فقط انہی باتوں کے حد تک ہوتی ہے جو اس نے سن رکھی ہیں اگر آپ نے ایک چیز دیکھی نہ ہو تو آپ کو وہ چیز سمجھائی جاتی ہے مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ کبھی اس زمین پر ڈائنسور ہوا کرتے تھے کسی نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے ایک خیالی تصویر بنائی گئی وہ تصویر بنا کے بتایا گیا کہ شاید ایسے ہوتے ہوں گے لیکن آپ کی تمام کی تمام ڈائنسور کے مطالق معرفت کیا ہے وہی خیالی تصویر وہ جو آپ کے ذہن میں تصور جیسے کہا جاتا ہے یہ تصور تصدیق کے مرلے پر نہیں پہنچا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں ایک چیز کو تو جب تک آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ تصدیق کے مرلے پر نہیں آ سکتے آپ نے فقط وہی سنی سنائی باتوں پر کہ کسی زمانے میں اس زمین پر ڈائنسور ہوا کرتے تھے ہوا کرتا تھا وہ آگ برساتے تھے مثال کے طور پر آپ نے چیزیں سن رکھی ہیں یا فلموں میں دیکھ رکھی ہیں لیکن ہم میں سے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے اس ڈائنسور کو یا بہت بہت کچھ ہڈیاں مل گئیں ان ہڈیوں سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ اتنی بڑی ہڈی ہے مثال کے طور پر تو اس کا جسم کیسا ہوگا تو اس اندازے کے تحت تصویر بنائی گئی اور وہ تصویر ہماری ذہنوں میں بٹھا دی گئی اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ہم تک ہم فقط تصور کی حد تک ہیں ہم تصدیق کی مرحلے پر نہیں پہنچیں مولا اشارت فرماتے ہیں کہ کمال و معرفت اللہ کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ تم تصور سے تصدیق کے مرحلے پر آجاؤ تصور سے تصدیق کے مرحلے پر آجاؤ یعنی جب تک تم نے یہ سن رکھا کہ کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی رازق ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے کوئی خالق ہے جو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے جو رازق ہے کوئی رازق ہے جو سب کو رکس دینے والا ہے یہ تم نے سن رکھا ہے لیکن دل و جان سے اس کا اعتقاد نہیں ہے تصدیق کے مرحلے پر نہیں ہو کمال و معرفت ہی تصدیق بے اللہ کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے تصور سے نکل کر آپ کہاں پر آجاؤ ہے تصدیق تصدیق کا مرحلہ کیا ہوتا ہے یقین کا مرحلہ ہوتا ہے یقین کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جب تک آپ تصور کے مرحلے میں ہیں اس وقت تک آپ یقین کے ایک مرحلے پر تو ہیں لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہے کبھی بھی وہ زائل ہو سکتا ہے متزلزل ہے کچھ شبہات آئے مثال کے طور پر ایک اور ڈاکیمنٹری آجائے ابھی جو آپ کے سامنے تھیوری پیش کی جاری ہے کہ اس روح زمین پر کبھی ڈائنسور ہوا کرتے تھے ان کی اتنی بڑی جسم ہوا کرتا تھا اس اس بنیاد پر کل ہو سکتا ہے کہ ایک اور تھیوری آجائے وہ کہے کہ نہیں بھئی یہ تو بالکل ہی غلط شکل پیش کی گئی ہے اس شکل کے نہیں تھے وہ اس شکل کے تھے تو آپ کیونکہ آپ تصور کے مرحلے پر ہے تو آپ کا جو یقین ہے وہ متزلزل ہو جائے گا لیکن جب آپ تصور سے تصدیق کے مرحلے پر آتے ہیں تو گوئے یقین کے ایک مرحلے پر آجاتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیقُ بِهِ وَكَمَالُ تَصْدِقِ بِهِ تَوْحِيدُ تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس پروردگار کو ایک جانا جائے اس زملے کا مطلب کیا ہے گزشتہ گفتگو میں ہے ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی کچھ آیت پیش کی تھی کہ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ یہ سب کے سب کیا اٹھائی ہیں کس نے خلق کیا اللہ یہ سب تصدیق کے مرحلے پر ہیں لیکن توحید کے مرحلے پر نہیں ہیں اس لیے کہ یہ تو جانتے ہیں کہ یقیناً ایک ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے یقیناً ایک ہستی ہے کہ جس نے آسمان کو خلق کیا زمین کو خلق کیا آسمان سے پانی برساتا ہے یقیناً کوئی ایک ہستی ہے لیکن وہ ہستی کون ہے کوئی کہتا ہے کہ بوت ہے کوئی کہتا ہے کہ سورچ ہے کوئی کہتا ہے کہ ستارے ہیں توحید کے مرحلے پر نہیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے کہتا ہے کہ یہ خلق کرنے والا خدا ہے یہ مثال کے طور پر زمین سے کھیتی ہوگانے والا خدا ہے تو ایک خدا کو تو مان رہے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور تزدیق کے مرحلے پر بھی ہیں لیکن وہ تزدیق توحید کے مرحلے پر نہیں آئی ابھی وہ خدا ونن کریم کو ایک اور یقتہ ماننے کے مرحلے پر نہیں آئی اس لئے خدا ونن کریم کر رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے خلق کیا بتاؤ کس نے خلق کیا وہ کہیں گے خدا نے خلق کیا خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ خدا کون ہیں کہتے ہیں کہ ستارے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ چاند ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ تہنگے اور لا تعداد چیزیں تو ان کی جو تصدیق ہے وہ توحید کے مرحلے پر نہیں ہے وَكَمَالُوا تَصْدِقِ بِ خدا وَنِدِ کریم کی تصدیق کا کمال کیا ہے کہ خدا وَنِدِ کریم کو ایک جانا جائے یقتہ مانا جائے وَكَمَالُوا تَوحید ہی اب یہاں سے ایک دوسرے مرحلے مر گفتگو جا رہی ہے دیکھیں توحید پروردگار کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو توحید کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے توحید ذاتی ایک ہے توحید صفاتی اور ایک ہے توحید افعالی کتنے قسموں ہو گئیں تین کون کون سی توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی یہ تین یعنی تین جہد سے توحید پر گفتگو ہوتی ہے ایسا یہ نہیں ہے کہ خدا تین قسم کے ہیں خدا تین قسم کے نہیں ہیں وہ جو خدا ون کریم کی ایک توحید ہے وہ تین جہد سے ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں علم کلام میں ویسے تو خدا ون کریم ہر جہد سے یقتہ اور تنہا ہے تو کیونکہ وہ ہر جہد سے یقتہ اور تنہا ہے لہذا قرآن مجید میں توحید کی جتنی جہاد ہو سکتی نہیں ان کو بیان کیا مثلا آپ کی خدمت میں بیان کروں بادشاہت بادشاہت ہونے کے اعتبار سے خدا ون کریم واحد اور ایکتہ ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر تبارک بابارکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ خدرت میں پوری بادشاہت ہے مالک الملک قل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک ممن تشا وَتَنزِعْ الملک ممن تشا اے حبیبہ بن سے کہہ دیجئے کہ اے مالک الملک اے اس ملک کے بادشاہ تُو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے وَبِيَدِكَ الْخَيْرَ خیر تیرے ہاتھ میں اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر کس کے ہاتھ میں فقط و فقط خدا کے ہاتھ میں بادشاہت کس کے ہاتھ میں فقط و فقط خدا کے ہاتھ میں وہی پروردگار عالم ہے جو رکس دینے والا ہے اور بہت زبردست قدرت رکھنے والا ہے تو ایک جگہ گفتگوہی گفتگوہی بادشاہت کے حوالے سے دوسری جہاں گفتگوہی کس کے ہاتھ میں رزاقیت کے حوالے سے رکس ہونے کے حوالے سے رازق ہونے کے حوالے سے بھی خدا و انہِ کریم یکتہ و تنہائے الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو کہ عالمین کا پروردگار ہے تو ربوبیت اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت ربوبیت کے حوالے سے آپ نے دیکھا یعنی اگر میں آیتیں پڑھنا چلے جاؤں تو نا جانے کتنی آیتیں ہیں جس میں خدا و انہِ کریم نے ہر پہلو سے اپنی توحید کو بیان کیا یعنی ہر جہز سے تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں پاؤگے اس لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا و انہِ کریم کا خلق کیا ہوا تو تم جس جہز سے بھی جاؤ جس جہز سے بھی سوچو گے آخر میں کہاں پر رکو گے پروردگار عالم کی ذات کے اوپر تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ توحید کو تین جہز سے بحث کی جاتی ہے توحید کے اوپر توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی توحید ذاتی کیا ہے ذات پروردگار یکتہ و تنہا ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے کوئی خدا کے جیسا نہیں ہے خارج میں خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے توحید ذاتی اور جس طریقے سے خارج میں خدا بن کریم کا کوئی خدا نہیں ہے اسی طریقے سے اس کی ذات بھی بالکل بسیط ہے مرکب نہیں ہے ابھی یہاں پر اس چیر پر کتنے مولانا بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک مولانا بیٹھے ہیں لیکن اس ایک مولانا کا سر بھی ہے دھڑ بھی ہے ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں بولنے والی زبان ہے دیکھنے والے آنکھ ہیں اور سننے والے کان ہیں اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے اجزاء ہیں تو یہ ایک بھی کتنے اجزاء سے ملکہ بنا ہے ہے نہیں آپ کہتے ہیں ایک کپ چاہے لیا آپ ایک کپ لاتے ضرور ہیں لیکن وہ در حقیقت ایک نہیں ہوتا اس میں چینی بھی ہے اس میں پتی بھی ہے اس میں پانی بھی ہے اس میں دودھ بھی ہے خدا و اند کریم کی ذات بسیط ہے بالکل بسیط مرکب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا جز یہاں سے اور تھوڑا سا جز مہاں سے اور یہ دونوں جز ملکر ایک خدا بن گئے نہیں تو وہ اپنی ذات میں بھی بسی تھے مرکب نہیں ہے اجزاء نہیں ہے اس کے اور خارج میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے پروردگار عالم جیسا کوئی نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے توحید ذاتی ان دونوں چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے توحید ذاتی توحید صفاتی میں بھی بیان کروں گا توحید افعالی توحید افعالی کے کیا مطلب ہے یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی اثر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا موصر خدا بن کریم ہے اس کائنات میں جو بھی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہاتھ میں رہل رہا ہے اس کا موصر کون ہے پروردگار عالم ہوا چل رہی ہے کون چلانے والا ہے پروردگار عالم یعنی یہ اقیدہ رکھنا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے پروردگار عالم کے حکم سے ہو رہا ہے واللہ خلقاکم وما تعملون اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا اور جو آمال تم انجام دیتے ہو وہ بھی کس کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں وما تعملون جو تم آمال انجام دیتے ہو جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی کس نے خلق کیا اللہ نے خلق کیا اسی آیت کا سہارہ لیتے ہیں کون لوگ جو جبر کے قائل ہیں جو جبر کے قائل ہیں وہ اسی آیت کا سہارہ لیتے ہیں دیکھو خدا کیا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا تمہارے عمال کو بھی خلق کیا اس کے علاقے میں جو میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں کون کرتا ہے خدا کرتا ہے میں نے اگر نعوذ باللہ گالی دی میں نے نہیں دی نعوذ باللہ خدا نے دی میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ برا کام کیا تو میں نے نہیں کیا اللہ نے کروایا جیسے کہ ابن زیاد نے بھی یہی کہا تھا جب جناب زینب صلی اللہ علیہ دربار میں گئی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کیف رائیتی سنع اللہ بے اخیق اللہ نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا آپ نے اس کو کیسا پایا وہ یا یہاں سے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا جو کچھ بھی ہوا کس نے کیا اللہ نے کیا دخ بے شک میں جو گفتو کر رہا ہوں میرے ہاتھ پیر جو حرکت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی دیوئی قدرت سے کر رہے ہیں میری اپنی کوئی قدرت نہیں ہے لیکن قدرت کے ساتھ ساتھ خدا وآلہ کریم نے مجھے اختیار دیا ہے مجھے اختیار دیا ہے کہ تم جب ارادہ کرو گے یہ ہاتھ حرکت کرے گا تم جب ارادہ نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ حرکت نہیں کرے گا لیکن حرکت کس کی دیوئی قدرت سے کر رہا ہے خدا وآلہ کریم اگر اس کی قدرت نہ ہو تو یہ ہاتھ یہاں سے یہاں نہیں جا سکتا ہے ہم نے دیکھیں یا نہیں دیکھیں کتنے مریض ہیں جو بچارے فالج میں مقتلہ ہیں کل تک جو دوڑتے بھاگتے کھیلتے تھے آج ان میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ بستر سے اٹھ کر ایک گلاس پانی اپنے لئے اٹھا لیں تو کیا ہوا ان کو ان کو کیا ہوا ان کی قدرت کس نے سلف کر لی تو اس کا ملکہ ہے کہ ایک کوئی قادر مطلق ہے انسان یہ گمان نہ کرے کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہوں اور کبھی اگر انسان کے ذہن میں یہ گمان آ جائے کسی بھی لمحے تو ذرا ایک چکل لگا کر آئے ہسپٹل کا وہاں پر محریضوں کے حالت دیکھ کر آئے تو پھر انسان کون راضہ ہوگا کہ میں کیا چیز ہوں بس اوقات انسان بارال شیطان اپنا بھی کام کرتا ہے انسان کنس بھی کام کرتا ہے انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں میرے بلبوتے پر منسان کے طور پر کھڑا ہوا میں نے بزنس کھڑا کیا میں نے گھڑ گڑا کیا آپ کون ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی قدر سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو کچھ مخلوقات کو بامختار کیا ہے ان کو اختیار دیا ہے اور این اختیار کے ساتھ ہمارے ہی جسم میں کچھ چیزیں ایسی رکھ دیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں آپ کے اختیار میں آپ اپنے دل کو دھڑکنے سے روک لیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں آپ اپنی ساس کو روک لیں ساس کو نہ آنے جانے دیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اپنی پلک جھپکنے کو روک سکیں تو یہاں پر خدا نے خود یعنی سمجھا بھی دیا کہ اگر میں نے دیا ہے تو میں نے نہیں بھی دیا اور میں تم سے لے بھی سکتا ہوں اکسلال پڑھے محمد و آل محمد آیت نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے سورہ بھی نہیں خیر سرچ کر لیے گا مل جائے گا تو دو توہید بیان ہو گئی ایک توہید ذاتی ایک توہید افعالی توہید افعالی یعنی اس کائنات میں جو بھی حرکت ہو رہی ہے جو بھی اثر ہو رہا ہے اس کا معصر کون ہے پروردگار عالم پروردگار عالم کے ازن اور اس کے قدرت کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ممکن نہیں ہو سکتا اس کو کہا جاتا ہے توہید افعال یعنی افعال کو انجام دینے والا واحد ایک ہستی ہے وہ کون ہے خداونہ کریم ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس نے انسانوں سے اختیار کو چھن لیا ہے بلکہ اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور پھر اس کے بعد خود خداونہ کریم کہہ رہا ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْ وَإِمَّا قَفُورَ ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے اب چاہے تو یہ ہمارے شکر گزار بنے یا ہماری نعمتوں کا کفر کرے تو انسان کو خود مختار بنایا ہے لیکن خود مختار بنانے کا حجمن یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ختم ہو گیا خدا مسائل کے طور پر ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا وہ چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے توہید صفاتی اب یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے مولا کی وَكَمَالُ وَتَوْحِيدِهِ عَلَيْخْلَاصُ اللَّهِ پر وردگار کی توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کو خالص مانا جائے خالص سے مراد کیا ہے یعنی اس کے تمام کے تمام شبہات سے تمام کے تمام عیوب سے خالص کیا جائے وہ تمام شبہات وہ تمام عیوب جو ہم میں پائے جاتے ہیں یا کسی اور مخلوق میں پائے جاتے ہیں ان عیوب سے اس کو منزح کیا جائے مثال کے طور پر ہماری ایک عادت ہے بھول جانے کی جب خدا وَنِ الْفَلْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَو جاہل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ تمام کے تمام جو اس کی صفات ہیں جو خدا ون کریم کی ذات مقدسہ ہے اس کو تمام ایوب سے خالص کیا جائے تمام تشبیحات سے خالص کیا جائے نہ اس کی صفات ہماری صفات جیسی ہیں اور نہ اس میں وہ ایوب پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی مخلوق میں پائے جاتے ہیں حتی جو اس کی مخلوق میں کمالات پائے جاتے ہیں خدا کے کمالات بھی ویسے نہیں ہیں اور کیا اس لیے کہ خدا کی مخلوق کے کمالات خدا کے دیئے ہوئے ہیں خدا کے کمالات کسی کے دیئے ہوئے نہیں ہیں خدا کے ذاتی ہیں میں اگر کچھ پڑھ لکھ کے آج عالم بن گیا ہوں تو خدا نے دیا ہے یہ کمال کس نے دیا ہے خدا و انہی کریم نے دیا ہے لیکن خدا اگر عالم ہے تو اس کو کسی نے علم سکلایا ہے اس کو نہیں دیا اس کا علم اس کی ذاتی صفت ہے تو کمال توحید کمال توحید یہ ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں اس کو خدا صفات ذاتی صفات کی بھی دو قسم ہو جاتی ہیں خدا کی ایک صفات ہیں جو صفات ذاتی ہیں اور ایک صفات ہیں جو صفات افعالی ہیں صفات ذاتی کیا ہوتی ہیں جو اس کی این ذات ہیں این ذات کا مطلب کیا ہے اینِ ذات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات میں اور صفت میں کوئی دوئی نہیں ہے میں کل جاہل تھا آج عالم ہوں ہے یا نہیں واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیعہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا کس حال میں لا تعلمون شیعہ تمہیں رتی برابر بھی علم نہیں تھا جاہل پیدا ہوئے ہم سب کے سب جاہل پیدا ہوئے پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کرا ثُمَّ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَفْسَارَ وَالْأَفِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْکُنُمْ پھر خدا عنہ کریم نے تمہارے لئے آکھوں کو تمہارے لئے کانوں کو اور سماعت کو اور دل کو قرار دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکوئے یعنی پھر اس کے بعد خدا عنہ کریم نے تمہیں سورس آف نالج عطا کیے تمہارے سورس آف نالج کیا ہیں آکھ کان یہ ہوا سے خمسہ اور عقل یہ ہمارے سورس آف نالج ہے پھر خدا عنہ کریم نے تمہیں سورس آف نالج عطا کیے تاکہ تمہارے پاس علم آ جائے اور تم اللہ کا شکر عدا کر سکو تو ہم کل تک جاہل تھے اور آج ہم کیا ہو گئے عالم ہو گئے اس کا ملب ہے کہ میری جو ذات ہے میری ذات میں علم موجود نہیں تھا میری ذات ایک الگ چیز تھی علم میری ذات پر آرز ہوا ہے لیکن خدا عنہ کریم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک زمانے میں خدا عنہ کریم عالم نہیں تھا اور بعد میں عالم ہو گیا ہے بچوں کو سمجھانے کے لئے مثال دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر چائے کی مٹھاس کس سے چینی سے کھانے کی نمکینی کس سے نمک سے نمک کی نمکینی کس سے اس کی ذات کا حصہ ہے چینی کی مٹھاس کس سے یعنی چینی ہوتی وہی جو مٹھی ہو آپ نے کبھی سنا ہے کہ نمکین چینی کیوں نہیں سنا ہے اس لئے کہ چینی کی ذات میں شامل ہے مٹھاس آپ نے کبھی سنا ہے مثال کہ تب میٹھا نمک نہیں سنا نمک ہمیشہ ہوگا تو کیا ہوگا نمکین یعنی نمک اور نمکینے میں کوئی دویائی نہیں ہے دو چیزیں نہیں ہیں جیسے ہی نمک پکارا جائے گا ذہن میں کیا آئے گا نمکین ہونا جیسے چینی کا تذکرہ ہوگا ذہن میں کیا آئے گا کیوں آئے گا اس لئے کہ ایک چیزیں خارج میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں بینے نہیں اسی طریقے سے خداوند کریم عالم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات الگ ہے اور علم الگ تھا یہ علم خدا کی ذات پر کیا ہو گیا عارض ہو گیا بلکہ خداوند کریم عین علم ہے سمجھ میں آرہا ہے کچھ یہ اپر سے جا رہا ہے ایک صلوات پڑھے محمد دعا دے خداوند کریم کی ذات کیا ہے عین علم وہ جب سے جب سے عالم ہے خداوند کریم کی ذات عین قدرت ہے ایسا نہیں ہے خارج میں دو چیزیں ایک پرودگار عالم کی ذات اور ایک قدرت بلکہ قدرت عین پرودگار عالم کی ذات ہے حی زندہ ہونا زندہ ہونا کیا ہے عین پرودگار عالم کی ذات ہے دو چیزیں نہیں وَكَمَالُ الْإِخْلَاسُ لَهُ اخلاص کا کمال کیا ہے نَفِيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ کمال اخلاص کیا ہے کہ خدا کی صفات کی نفی کی جائے یعنی کیا مطلب خدا کی صفات کی نفی کی جائے خدا کی صفات کی نفی کی جائے یعنی کیا مطلب یعنی یہ نہ کہا جائے کہ خداوند کریم کی ذات پر صفات عارض ہوئی ہیں یہ نہ کہا جائے کہ خداوند کریم عالم ہے خداوند کریم علم ہے خداوند کریم خداوند کریم قدرت ہے اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں قادر ہے عالم ہے لیکن جس طرح اس طرح سے ہم عام افراد کو کہتے ہیں کہ عالم ہے اور قادر ہے اس طرح سے خداوند کریم عالم و قادر نہیں ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ ایک عالم نے آ کے درس دیا تو اب جب پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک عالم نے آ کے درس دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص آیا کہ جو صفت علم سے متصف تھا یعنی اس کی ذات ایک الگ تھی صحیح ہے میں اگر تشبیح دینا چاہوں تو اپنے لباس سے میں تشبیح دے سکتا ہوں یہ جو میرا لباس ہے یہ عالمانہ لباس ہے صحیح ہے اگر آپ نے مجھے پہلے نہ دیکھا ہوتا اور میں اس لباس کے بغیر آتا تو آپ میں سے کوئی بھی مجھے عالم نہیں کہتا ہے یا نہیں لیکن اگر آپ نے مجھے پہلے نہ دیکھا ہوتا اور میں اس لباس میں آتا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ عالم ہے اگر اچھے کہ جاہل ہوں لیکن کہتا ہے کہ کیا عالم آیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ لباس الگ ہے اور میری ذات الگ ہے میں اس لباس سے متصف ہوا ہوں لیکن خدا و اندکریم ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہو اور اس کی صفات اینے جو صفات ذاتی ہیں صفات افعالی کی بات نہیں ہو رہی ہے بھی جو اس کی صفات ذاتی ہیں علم قدرت مثال کے طور پر قیومی اس کی حیات مثال کے طور پر یہ صفات ذاتی ہیں اس کی جو صفات ذاتی ہیں وہ اس کی اینے ذات کا حصہ ہے جسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ نے پڑھا ہے صفات ثبوتیہ سلبیہ پڑھا ہے اس پر ہم کہتے ہیں صفات زائد برزاد نہیں یہ جملے کو یاد کرنا میرے لئے بہت مشکل ہوتا تھا جب ہم جاتے تھے چھوٹے دنیات کی کلاس میں ماہ موہر کے رمضان میں دنیات کی کلاسیں ہوتی تھیں وہاں پہ پڑھا جاتا تھا بچوں کا بھی پڑھا جاتا ہے صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ ثبوتیہ میں یہ جب جملہ آتا تھا کہ صفات زائد برزاد نہیں یعنی کیا ہوا صفات زائد برزاد نہیں یعنی اس کی جو صفات ذاتی ہیں وہ اس کی ذات کے علاوہ نہیں ہیں بلکہ خود اس کی ذات ان صفات کی حامل ہے وہ صفت وہی ذات ہے خارج میں ایک کی چیز ہے دو چیزیں نہیں ہیں میں خارج میں دو چیزیں ہوں میری ذات الگ ہے اور میرا علم الگ ہے پرودگار کی ذات اور علم خارج میں ایک ہی چیز ہے اب علم کہیں خداوند کریم ایک ہی بات ہے سمجھانے کے لئے کہوں گا ہمیں کہا جاتا ہے کہ بہت سے اشار پڑے جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں نہیں پڑے جاتے ہیں اشار کہا جاتا ہے کہ وفا جس کا پڑے کلمہ اسے ابباس کہتے ہیں یعنی جیسے ہی حضرت عبدالفضل ابباس کا نام آتا ہے ذہن میں کیا جاتا ہے گویا وہ وفا ذات کا حصہ بن گئی ہے اب دو چیزیں نہیں ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وفا کو سمجھنا ہو تو کس سے سمجھیں یعنی اس قدر کمال تعلق ہوا ذات اور صفات میں گویا جب بھی اس کا ذکر ہوگا فوراں سے خیال دوسری چیز کا آئے گا ہے نہیں یا مسائل کے طور پر عدالت مولا کائنات کی حوالے سے مولا کائنات کا تذکرہ ہوگا کہ ذہن میں کس کا مفہوم آئے گا عدالت تو کیونکہ یہ ذات اس صفات سے اس قدر متصل ہوئیں کمال تعلق ہوا لہٰذا ہم نے کہا کہ گویا خارج میں ایک ہی چیز ہے کرچہ کہ ایک چیز نہیں ہے بعد میں آتا ہوا ہے لیکن خداون کریم کی ذات گرامی آپ کہیں کہ قدرت قدرت آپ کہیں یعنی وہی خداون کریم ہے آپ کہیں کہ علم یعنی وہی خداون کریم کی ذات ہے دو چیزیں نہیں ہیں تو کہا کہ نفی یہی معنی ہے جو میں نے بھی کیا یعنی یہ نہ کہا جائے کہ خدا پر صفات آریز ہوئی ہیں اس طریقے سے صفات کی نفی یہ مطلب نہیں کہ صفات کی نفی کی جائے کہا جائے کہ وہ عالم نہیں ہیں وہ رازق نہیں ہیں وہ مساقی طور پر قادر نہیں ہیں وہ حی نہیں ہیں وہ قیوم نہیں ہیں یہ مطلب نہیں ہے جملے کا یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ خود مولا قائنت فرما رہے آگے لِشَحَاتِ كُلِّ صِفَتٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہیں ایک ہے صفت ایک ہے موصوف میں موصوف ہوں میری صفت عالم آپ کہیں کہ عالم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جاہل نہیں آ رہا ہے تو اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے آپ کہیں کہ مساقی طور پر قاتب آ رہا ہے جس کو لکھنا آتا ہے تو ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے موصوف ایک غلق آپ کہیں کہ انسان آ رہا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ کل ایک شخص آیا تھا ہاں آیا تھا کون تھا والا انسان تھا تو آپ کیا کہیں گے نہیں مزید بتاؤ یعنی کون انسان یعنی انسان بہت سارے مشترک ہیں تو یہ صفات کیا کرتی ہیں جدہ کرتی ہیں حالکہ ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب انسان ہیں الحمدللہ خوش کو ملا کے سب ہم انسان ہیں صحیح اب کوئی باہر کہے کہ اندر کون بیٹھا ہے انسان بیٹھے وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے کہ انسان بیٹھے بتاو کون بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات ایک الگ چیز ہے اور جو ہماری صفات ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدہ کرتی ہیں کچھ صفات کا حامل میں ہوں ان صفات کے حامل آپ نہیں ہیں کچھ صفات آپ میں ہیں جن کا حامل میں نہیں ہوں تو ہماری ذات ایک الگ چیز ہے اور ہماری صفت کیا ہے ایک الگ چیز ہے لِشَحَادَتِ كُلِّ صِفَةٍ انہا غیر الموصوف ہر صفت اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ کوئی چیز ہے موصوف ایک الگ چیز ہے اس کی صفت ایک الگ چیز وَشَهَادَتِ كُلِّ مَوصوفِنَ اَنَّهُ غَيْرُ السِّفَةِ اور جس طرح سے ہر صفت اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے اسی طرح سے ہر موصوف اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ وہ صفت کی غیر ہے میں الگ ہوں میری صفات الگ ہیں میں جب پیدا ہوا تھا تو مسائل کے طور پر ایک فٹ کا تھا دو فٹ کا تھا آج پانچ فٹ کا ہوں صحیح تو میری صفات کیا ہیں الگ الگ ہو رہی ہیں ہر زمانے میں میری صفات اگرچہ کہ میری ذات وہی ہے لیکن میری صفاتیں صفات بللتی جا رہی ہیں کبھی میں بچہ تھا پھر میں نوجوان ہوا اب میں بڑاپے کی طرف جا رہا ہوں پھر انشاءاللہ قبر کی طرف جانا ہے سب کو تو ہر موصوف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی صفت کی کیا ہے غیر ہے اب یہاں سے سنیے فَمَنْ بَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَا پس جس نے بھی پروردگارِ عالم کو موصوف کیا کیسے موصوف کیا جیسے مجھے عالم سمجھا ایسے ہی پروردگار کو عالم سمجھا آپ نے مجھے کیسے عالم سمجھا کہ یہ صحاب حوضے میں گئے دس سال پنرہ سال انہوں نے حوضہ پڑھا اور پھر عالم ہوئے اگر آپ نے نعوذ باللہ خدا کو بھی ایسا ہی عالم جانا کہ خدا کبھی تھا لیکن اس میں علم موجود نہیں تھا جیسے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے پتا ہے آپ کو مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ خدا ون کریم کا علم کب ہوتا ہے جب وہ مخلوق کو خلق کر لیتا ہے مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے خدا ون کریم عالم نہیں ہے جب میں خلق نہیں ہوا تھا اس سے پہلے خدا ون کریم میرے بارے میں نعوذ باللہ نہیں جانتا تھا جب میں خلق ہوا تو پھر خدا ون کریم میرے بارے میں خدا ون کریم کا علم وجود میں آیا جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا جب سے اس وقت سے عالم ہے ایسا نہیں کہ کبھی جاہل تھا نعوذ باللہ پھر بعد میں اس میں علم جاد ہوا تو پس فمن وصف اللہ فقط قرحنا جس نے اللہ کی توصیف بیان کی اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا تو اس نے خدا کا قرین قرار دیا قرین یعنی ملا ہوا دو چیزیں آپس میں ملی ہوئیں یعنی ایک اللہ اور ایک علم اس جملے کا مطلب کیا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس صفت علم کو ذات نہیں جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج از ذات ہے جب خارج از ذات ہے تو سوال یہ ہوگا کہ یہ جو خارج از ذات ہے یہ اس کے پاس کب آئی خدا ون کریم کی ذات علگ ہے اور اس کا علم علگ ہے خارج از ذات تو پھر سوال یہ ہوگا کہ کون سا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ اس سے جا کر ملا اس کا مطلب ہے کہ آپ دو ہی کے قائل ہو جائیں گے خدا کی ذات علگ اور اس کی صفات ذاتیہ علگ فمن وصفہ پس جس نے اللہ کی توصیف بیان کی اس نے خدا کا کرین کرا دیا ومن قرانہ جس نے خدا کا کرین کرا دیا فقط ثناؤ اس نے خدا کو دو جانا دو ہی کا قائل ہو گیا ومن ثناؤ فقط جزاؤ جس نے جو خدا کی دو ہی کا قائل ہو گیا گویا وہ خدا کے جز کا قائل ہو گیا یعنی ایک خدا کی ذات اور ایک خدا کا علم دو چیزیں الگ الگ ہو گئی وَمَن جَزَّاهُ فَقَدْ جَهِلَهُ جِسْنے خدا کو جز جز جانا پس وہ اس کا مرحلہ بھی ہے کہ خداون کریم سے جاہل رہا وہ اس سے نہیں پہچانا خداون کریم کو یہاں سے مولای کائنات توحید کے ایک مرحلے سے اپر لانا چاہتے ہیں آپ کو توحید کا ایک مرحلہ صرف معرفت صرف تصور ایک مرحلہ تصور جب تزدیق کے مرحلے پر پہنچ جائے تزدیق کے بعد یعنی تزدیق کا مرحلہ جب آپ خداون کریم کو یقتہ و تنہا مانے پھر تزدیق کا مرحلہ اپنے کمال پر پہنچتا ہے آپ خدا کو یقتہ مانتے ہیں لیکن خدا کو یقتہ مانتے ہیں کس حوالے سے فقط ذات کے حوالے سے بہت سے مسلمان ہیں ذات کے حوالے سے خدا کو یقتہ مانتے ہیں خدا کی ذات کیا ہے ایک ہے اس کا کوئی مثل نہیں اس کا کوئی نظیر نہیں اور خود اس کے ذات کے حوالے سے بھی یعنی اس کو مرقب نہیں مانتے ہیں بسیط مانتے ہیں خدا کا کوئی جسم نہیں ہے جتنے ہی مسلمان کے طبقے وہ کیا کہتے ہیں خدا کا کوئی جسم نہیں ہے اگرچہ کہ بعض ایسے اعتقادات کے قائل ہوئے ہیں جس سے جسمانیت ثابت آتی ہے مثل کے طبقے کہتے ہیں کہ خدا کو قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا کو قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو دیکھا جاسا کہ اس کا ملقب ہے کہ وہ جسم ہے وہ کیا ہے جسم ہے تو ذات کی حد تک تقریباً تمام کی تمام مانتے ہیں کہ خدا وند کریم کیا ہے تنہا ہے یقتہ ہے لیکن صفات میں آ کر کیا ہوتے ہیں گڑڑڑ کرتے ہیں صفات کو الگ مانتے ہیں ذات کو الگ مانتے ہیں ابھی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ مسلمانوں کے کچھ افراد ہیں گروہ کا ذات کے بارے میں کیا نظریہ ہے خدا وآل کریم کی ذات کے بارے میں کیا نظریہ ہے خدا کی ذات سے مراجعہ کہ خود اس ذات کی حقیقت کو پیسان نہ ہے یہ تو نہیں کر سکتا کوئی بھی یعنی ہم جتنا بھی زور لگا لیں ہم فقط یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جسم نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے صحیح جسم نہیں ہے لیکن کیا ہے اسی چیز کو منع کیا گیا یہ مراد ہے لیکن یہاں پہ جو ہم توہیر ذاتی کی بات کر رہے ہیں اس میں فرق ہے وہاں پہ کہا گیا کہ ذات میں تفکر نہ کرو یعنی اس ذات کو تم پہچان نہیں سکتے ہو کہ وہ کیا ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ پہچان سکتے ہو کہ وہ ذات تنہا ہے بسیط ہے بسیط کا مطلب کیا ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں نفی والا ترجمہ بسیط ہے یعنی مرقب نہیں ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں یعنی جز نہیں ہے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں آپ نفی والا ترجمہ کرتے ہیں اب اس بات والا ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خدا کے بسیط ہونے کا معنی کیا ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم فقط ان کی جو معلومات ہیں وہ نفی کی حد تک پہچانتے ہیں ان کو اس بات کی حد تک ہم نہیں پہچانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ نہیں ہے فلاں چیز یہ نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ خدا ون کریم کیا ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ذات بسیط ہے ہم کیا کرتے ہیں یعنی مراقب نہیں ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں ہیں ہم نفی کا ترجمہ کرتے ہیں اس بات کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے بسیط ہے کہ مطلب کیا ہے کس میں اتنی طوان ہے کہ جو خدا کے بسیط ہونے کا ترجمہ کرے فمن سننہو فقد جزہو ومن جزہو فقد جہیلہو ومن جہیلہو فقد اشارہ لے جو خدا کی ذات سے جاہل ہو گیا وہ خدا کی طب اشارہ کرتا ہے حالانکہ خدا کی طب اشارہ نہیں کیا جا سکتا چپل الٹی دیکھی آپ نے آگے سیدھی کر دو کیوں سیدھی کر دو جب بھی دیکھتے ہیں چپل الٹی پڑی ہوئی آپ کہتے ہیں سیدھی کر دو کیوں سیدھی کر دو اوپر کہاں جا رہی ہے خدا اوپر ہے یا نہیں خدا اوپر ہے یا نہیں نیچے نہیں ہے دائیں بائیں نہیں ہے خدا خدا ہر جگہ موجود ہے خدا ہر جگہ موجود ہے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ خدا یعنی تمام عالم خدا کا جلوہ ہے تو ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ خدا اوپر ہے گا خدا پہ ناؤزو بللہ خدا کی طب چپل جائے وہ اشارہ کر رہی ہے خدا کی طرف تو خدا کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا سکتا کہ اس جاہت میں یہاں پہ نہیں کیونکہ اس لئے کہ اگر آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ رہے اس کا ملاب یہاں پہ نہیں ہے نہیں وہ قرق کو بیان کیا جاتا ہے اس لئے میں ایسی نکتے بار آ رہا تھا جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نماز استسکہ پڑھتے ہیں تو آپ آسمان کی طرف یہ اس کی شان اور اس کی جلالت کی وجہ سے یعنی ہم کہتے ہیں خدا کی ذات وہ ہے کہ جو بہت بلند اور بالا ہے تو بلند اور بالا ہونے کو ہم اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت بلند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں پہ رہے یہاں پہ نہیں ہے درست اب ہر نماز میں کہتے ہیں قربطن الاللہ نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لئے دو رکعت فجر کی قربطن اللہ سے قریب ہونے کے لئے تو اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہیں موجود ہے جہاں آپ جانا ہے آپ اس سے قریب ہو جائیں گے پہلے دس فٹ کے فاصلے پہتا پانچ فٹ کے فاصلے پر آ جائے گا یہ مراد ہے یہاں پر یا نہیں آپ اپنے کردار کے حوالے سے اپنی روح کے حوالے سے آپ کو خدا سے مانوی قرب ہونا چاہیے یعنی خدا ون کریم سے مانوی قرب چاہتے ہیں کہ خدا ون کریم مجھ سے راضی ہو جائے میں خدا کا بندہ بن جاؤں یہ قرب کے معنی ہے نہ کہ یہ معنی ہے کہ وہ پہلے دس فٹ کے فاصلے پہتا یا پانچ فٹ کے فاصلے پہتا اب وہ تین فٹ کے فاصلے پر آ گیا تو میراج بھی جکا گیا کہ کہ وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا گویا ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا یہ فقط ہمیں سمجھانے کے لئے کہا گیا ہے وہاں پر کیا ہوا یا وہ جانتے ہیں یا پروتگار عالم جانتا ہے ہمیں صرف سمجھایا گیا کیونکہ بعض چیزیں ہماری فہم سے بالتا رہے نہیں سمجھ سکتے ہم تو وہ قریب ہوا اور پھر دو کمان کا فاصلہ رہ گیا ہے اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ہے یہ فقط سمجھانے کے لئے کہا گیا ہے نہ یہ کہ واقعا خدا و انہی کریم کسی مکان پر موجود تھا اور اللہ کے رسول گئے میراج میں مسائل کے طور پر اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ہے قربے کوئی طور پر حضرت موسیٰ جاتے تھے مناجات کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا خدا و انہی کریم کوئی طور پر ہے دیگر جگہ پر موجود نہیں ہے ہم جو سمجھ سکتے ہیں جو ہماری فہم ہے جو ہمارا ادراک ہے ہمیں اسی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے درست ہے تو جو خدا سے جاہل ہو جاتا ہے وہ خدا کی طرح اشارہ کرتا ہے مناشارہ الہی فقط حد داؤ جس نے خدا کی طرح اشارہ کیا گویا اس نے محدود کر دیا آپ نے کہا یہاں پر خدا اس کا مطلب یہاں پر نہیں ہے یہاں پر خدا اس کا مطلب ہے اور دیگر جگہاں پر نہیں ہے محدود کر دیا اپنے خدا کو ومن حد داؤ فقط عد داؤ جس نے خدا کو محدود کیا اس نے خدا کا شمار کیا 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 شمار کیا یہاں پر مراج کیا ہے مراج یہ ہے کہ خدا کو ایک جانو مگر کیسا ایک آیہ جو ہم گنتی میں ایک پڑھتے ہیں ویسا ایک گنتی میں بھی پہلا عدد کیا ہے ایک یہ والا ایک ہے خدا یا نہیں اس ایک سے مراد کوئی اور ہے گنتی والا جو ایک ہے وہ نسبی ہے گنتی والا ایک یہ بتا رہا ہے کہ یقیناً اس کے بعد دو ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ہے اگر اس کے بعد دو نہیں ہو تو یہ کبھی بھی ایک شمار نہیں ہوگا میرے پاس اگر دو پہن ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ ایک پہن میرے پاس ہے تو اس کا ملاب ہے کہ اگر جب تک دو نہیں آئے گا ایک کا تصور ممکن نہیں ہے تو اسی لئے مولا کائنات نے کہا کہ خدا وند کریم ایک ہے لیکن اعداد تعداد والا ایک نہیں ہے اس لئے کہا کہ خدا وند کریم کو کیا کہو یتہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا یکتہ یعنی وہ ہستی کہ جو بسیع تھے اپنی ذات میں جس کے بعد کسی اور ذات کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اس کی نسبت ایک ہے بلکہ حقیقتاً وہ کیا ہے یکتہ اور تنہا ہے جس نے کہا کہ خدا کسی چیز میں موجود ہے اس نے کیا کیا خدا کو کسی چیز میں منظم کر دیا جس نے کہا کہ خدا نعوذ باللہ خانہ کعبہ میں ہے تو اس کا مطلب کیا کیا خدا کو کام محدود کر دیا خانہ کعبہ کے اندر یا بعض غلات نے مسائل کے طور پر امام حسن عسکری کے دمانے میں غلات بہت زیادہ ہو گئے تھے غلات غالی غالی افراد وہ کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ خدا حلول کر گیا ہے آئمہ میں خدا آئمہ میں کیا کر گیا ہے حلول کر گیا ہے تو جس نے کہا کہ خدا آئمہ میں حلول کر گیا ہے فقد زمینہ اس نے تزمین کرا دیا ہے خدا کسی چیز میں ہے جب آپ نے کہا کہ خدا کسی چیز میں ہے جو کسی چیز میں سما جائے اس کا مطلب ہے کہ محدود ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ محدود ہے جو کسی چیز میں سما سکتی ہے جو کسی چیز میں سما جائے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ خدا نعوذ باللہ مجھ میں سما گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں مائک میں نہیں ہے خارج میں نہیں ہے مجھ میں سما گیا ہے محدود کر دیا آپ نے وَمَن قَالَ عَلَى مَا فَقَدْ اَخْلَ مِنْهُ اور جس نے یہ کہا کہ خدا کسی چیز پر موجود ہیں جیسے قرآن مجید کی آیت کا لوگ اللہ ترجمہ کرتے ہیں ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر خدا کریم عرش پر کیا ہو گیا برہ جمع ہو گیا تو کیا عرش کوئی کرسی ہے کوئی تخت ہے وہاں پر خدا جا کر بیٹھ گیا اگر آپ نے کہا کہ وہاں جا کر بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عرش سے نیچے خدا نہیں ہے عرش کے اوپر خدا ہے خالی زمین میں خدا نہیں ہے چاند ستاروں میں خدا نہیں ہے فقط عرش میں خدا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے تو جس نے کہا کہ علامہ خدا کسی چیز پر ہے اس نے خالی کر دیا یعنی علامہ علامہ سے مراد کیا ہے اگر میں کہوں کہ خدا اس ٹیبل پر ہے تو اس نے خالی کر دیا باقی اور چیزوں کو خدا سے یہ سپورے کملے کو خدا سے اس نے کیا کر دیا خالی کر دیا اگر میں نے کہا کہ اس ممبر پر خدا ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر خدا وند کریم عرش پر مستولی ہو گیا اس کا ترجمہ کرتا ہے نہیں خدا کی قدرت خدا کی قدرت عرش پر براجمہ ہو گئی نہ کہ خود خدا وند کریم خدا کی ذات کیا ہے ہر جہاں موجود ہے وہ عرش پر بھی ہے وہ بیت و معمور پر بھی ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی ہے ہر جگہ خدا وند کریم کی ذات گرامی ہے کوئی جگہ خدا وند کریم سے خالی نہیں ہے تو یہاں تک گفتگو پہنچ چکی ہے اور میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ آپ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے ہیں اور نہیں سن سکتے میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تو ابھی توحید چل رہی ہے خالی اسی خدبے میں آکے کیا ہے نبوت بھی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس کو بس کریں اور پھر اگلے میں نبوت کو بیان کیا جائے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد بس خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا گیا جو خدا وند کریم کی معرفت ہے اس کے مراحل ہیں اور بساوقات کچھ انسان ایک مرحلے تک آتے ہیں دوسرے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جبکہ ہر مرحلہ پہلے مرحلے کی نسبت کمال لگتا ہے تصور کا مرحلہ پھر تزدیق کا مرحلہ پھر توحید کا مرحلہ اور پھر اس کے بعد کمال اخلاص کا مرحلہ اور ہم نے یہ پڑھا کہ خدا وند کریم کی جو صفات ذاتیاں ہیں وہ خدا کی ذات کا کیا ہیں خدا کی عین ذات ہیں خدا کی ذات کا جز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں خدا کی ذات الگ ہے اور اس کی صفات الگ ہیں بلکہ جو اس کی صفات ہیں وہ خدا وند کریم کی این ذات ہیں اگرچہ کہ مفہوم کے لحاظ سے یہ دو چیزیں ہیں علم اور خدا مفہوم کیا ہے مفہوم کیا ہے یعنی معنی کے دوار سے معنی خدا کا معنی ایک الگ چیز ہے علم کا معنی ایک الگ چیز ہے مفہوم دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن خارج میں ایک ہی چیز ہے وہی خدا ہے وہی علم ہے وہی خدا ہے وہی خدرت ہے یہ امامیہ کا نظریہ ہے اہلِ بیتِ اتھار کے ماننے والوں کا نظریہ یہ جو درِ اہلِ بیت سے دور ہیں ان کا نظریہ کیا ہے وہ خدا کے علاوہ سات قدامہ کو مانتے ہیں قدیم ہم کیا کہتے ہیں خدا قدیم ہے قدیم سے بنات کیا ہے پرانہ ہمیشہ سے یعنی خدا مند کریم ہمیشہ سے یعنی کوئی خدا کے بارے میں یہ سوال نہیں کر سکتا کہ خدا کب سے وہ ہمیشہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ قدیم خدا ہمیشہ سے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں وہ خدا مند کریم کی ذات کا حصہ نہیں ہے تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر یہ صفات کب وجود میں آئی اگر یہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا مند کریم تھا مگر یہ صفات اس کی ذات کا حصہ نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں کہ خدا مند کریم جس طرح سے خدا مند کریم قدیم ہے اسی طرح سے علم بھی قدیم ہے اسی طرح سے قدرت بھی کیا ہے قدیم ہے اسی طریقے سے مسائل کے طور پر حی زندہ ہونا کیا ہے قدیم ہے تو وہ آٹھ قدمہ سات قدمہ کو مانتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ قدیم ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے وہ کیا ہے خدا ون کریم کی ذات ہے وہی ذات جس وقت سے اسی وقت سے وہ عالم ہے جس وقت سے اسی وقت سے قادر ہے لیکن جو اشاری ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ این ذات نہیں شمار کرتے ہیں صفات کو زائد شمار کرتے ہیں ذات پر کچھ افراد ہیں جو کہ ایک فرقہ ہے فرقہ کررامیہ فرقہ کررامیہ ابو عبداللہ محمد بن کررام کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صفات خدا ون کریم کی ذات سے خارج ہیں ذائد بر صفات ہیں اور یہ صفات حادث ہیں بعد میں وجود میں آئی ہیں خدا ون کریم تھا نہ علم تھا نہ قدرت تھا کچھ بھی نہیں تھا بعد میں وجود میں آئی ہیں جبکہ یہ خدا ون کریم تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ کس نے وہ جن میں لائے ان کو کون تھا جس نے علم کو خلق کیا آپ کہیں کہ خدا نے خلق کیا خدا تو عالم ہی نہیں ہے فاقد الشیلائیوٹی جس کے پاس خود جیب میں پیسے نہ ہوں وہ فقیر کو کیا دے گا کہے گا کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے ہمیشہ وہی چیز دے سکتا ہے کسی کو آتا کر سکتا ہے جس کے پاس خود موجود ہو خدا تو عالم تھا ہی نہیں آپ کے بقول خدا تو آپ کے بقول قادر تھا ہی نہیں تو پھر خدا نے خلق نہیں کیا اگر خدا نے خلق نہیں کیا تو پھر کس نے خلق کیا تو یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ نیابتِ ذاتِ صفات چھوڑ دیں اس کو